بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رہن والا ہے ہم یونٹ سکس میں جناس ویجن آف پاکستان قائد عظم کا خواب اور پاکستان چپٹر کر رہے ہیں آج ہم اس میں پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کریں گے the ideology of پاکستان was based on the ideology کہتے ہیں نظریہ کو اور پاکستان کی جو ideology ہے جو نظریہ تھا اس کی بنیاد کس پر تھی on the fundamental principle that the Muslims are fundamental بنیادی principal اصول fundamental principle سب سے بنیادی اصول the Muslims are an independent nation مسلمان جو ہیں وہ خودمختار اور ہندووں سے ایک علیدہ قوم ہیں any attempt to merge their national any attempt کوئی بھی کوشش to merge merge کہتے ہیں ملانے کو mix کر دینا their national ان کی قومی and political identity will be strong to be resisted political سیاسی identity پہچان will be کی جائے گی شدت سے یعنی کوئی بھی ایسی کوشش جس سے ان کی پہچان جو ہے اس کو ہندووں کے ساتھ mix کر دیا جائے اس کی مضامت کی جائے گی ideology is a system of ideas and ideals یہ ایک پورا system ہے جس میں خیالات اور heroes ہوتے ہیں ideal especially one which forms the basis of economic or political theory and policy جو کہ معاشی اور سیاسی theory اور policy بنانے کے لیے کام کرتے ہیں اب fundamental beliefs and components of faith ان اسلام آر اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ کو واحد جاننا پھر روزہ رکھنا نماز پڑھنا حج کرنا زکاة دینا اور آخر میں یوم آخر پر ایمان رکھنا کہ ہم میں سب کو اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی ideology کی بیس بناتی ہیں آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر نہ صرف خیال کرتے ہو آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہو اسی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کپڑے پہنتے ہو اسی طرح اپنے معاشی معاملات چلاتے ہو تو ہمیں نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ اقبال نے اس میں کہا تھا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آخری کتاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچائی اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہمارا ہم مسلمان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح کو فالو کرتے ہیں تو دوسری نسبت ہمیں اللہ اللہ is one we are all one امہ تو اسلام میں ہر وہ بندہ جو کسی بھی علاقے میں رہتا ہو کسی بھی جگہ پیدا ہوا وہ شہادہ دیتا ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ ایک امت کا فرد ہو جاتا ہے اس میں جگہ ملکوں کی کوئی قید نہیں ہے تو یہ ہماری بنیاد ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بط کو ملا دے تو علامہ اقبال نے بہت اچھی تشریح کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے ہمارا ایمان اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے بغیر پورا نہیں ہوتا کیونکہ ہم اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں اور ہمارا توحید اور نبی کی محبت دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اٹیمٹ کہتے ہیں make an effort to achieve our complete something difficult اٹیمٹ کہتے ہیں کوشش کرنا کسی مشکل چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا قوت لگانا زور لگانا merge جو ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا جیسے دو مختلف راستے ہیں they combine to pass a single entity دو different چیزیں مل کر جو ہے وہ ایک چیز بن جائیں تو اس کو merge کرنا کہتے ہیں تو اس کے بعد ہے identity ہمیں ہماری پہچان جو ہے وہ سب سے پہلی پہچان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور پھر ہم مسلمان ہیں the fact of being who are what a person are thing is کیونکہ ہم ایک امت سے جڑے ہوئے ہیں ہماری پہچان نہ ہم پتھان ہیں نہ ہم سید ہیں نہ ہم پنجابی ہیں نہ ہم سندھی ہیں ہم صرف مسلمان ہیں کیونکہ ہم سب ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماند ہیں nation the people created by a shared belief that the people inside a country are connected to each other تو ہم different countries میں رہتے ہوئے بھی امت مسلمہ کے ساتھ ہمارا connection ہے کیونکہ ہم سب ہمارے اسلام میں ہے کہ کوئی کسی سے رنگ اور نسل کی وجہ سے بہتر نہیں ہے صرف وہی بہترین ہے جو تقوی میں اللہ کے قریب ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے میل کے تاحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر یہ لامہ اقبال کا شعر ہے کہ ہم میں قومتیں اور نسل اور رنگ کوئی بھی چیز اہمیت نہیں رکھتی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے آپ کو تارک بن زیاد کا قصہ یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہیں وہ جبل تارک پہ جب اپنا لنگر انداز کیا تو اپنی جو کشتیاں تھی ان کو جلا دیا علامہ اقبال نے اس کو اس پرائے میں بیان کیا ہے دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے واپس جاننے کا رستہ بند کر دیا تو انہوں نے کہا ہاں کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ زمین یہ میرا ملک ہے سٹرانگلی سکتی سے with great power and strength strongly بہت مضبوطی کے ساتھ اور resist کہتے ہیں مضاحمت کرنا کسی کو action or effect کسی کی کوشش کے آگے مضاحمت کرنا بند باننا اس کو سہارنا پھر قائدہ سمجھو ہیں ان کی جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی مسلمانوں کے لئے کام کریں تو ان کا اپنا خوال ہے i am working for muslim because i want that when i meet Allah in here after he would say well done mr. جنہ ایک ہی جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے رب کائنات راضی ہو جاتا ہے تو باقی دلوں میں خود بخود اس کی قدر ڈال دیتا ہے آپ دیکھیں قائدہظم نے جو ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا سوچا پھر ان کی بہت ساری saying ہیں جس میں وہ بار بار اپنی قوم کو تلقین کرتے ہیں کہ you have to stand guard over the development and maintenance of Islamic democracy Islamic social justice and equality of manhood in your own native soil کہ تم میں ایک اس بات کی محافظت کرنی چاہیے کہ تم Islamic democracy کو رواج دو اسلامی social justice اسلامی انصاف کو معاشرتی انصاف کو پروان چڑھاؤ اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو اپنے نیٹیو اپنے ہوم لینڈ میں وطن میں پھر انہوں نے کہا کہ work work honestly and sincerely and be faithful and loyal to the Pakistan government I can assure you that is nothing greater than greater in the world than your own conscience and when you appear before God کہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو امانداری پہ قائم رکھتی ہے وہ اس کا یہ احساس کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو ایک اللہ ہی ہے ہستی جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتی ہے پھر قائدہ عظم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرز حکومت کا تائین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن مجید ہماری رحمائی کے لئے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا تو پیارے بھی ہو جو ابراہیم کا امان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا تو اصل میں ہمیں اپنے امان کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ہم ہر کام امانداری سے کریں اگر ہم جھوٹ چھوڑ دیں ہر وقت اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ میرا عجر تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے اور آٹھ سے ہم سیدھا رستہ اکتیار کریں وہ رستہ جو انبیاء کا رستہ ہے شہدہ کا رستہ ہے ہم تحید اور رسالت اللہ اور اس کے رسول کے بندے بن جائیں ہم وہ سارے کام کریں جو نبی کریم نے کی آپ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ نے پتا چلتا ہے کہ اگر تم ایک جھوٹ چھوڑ دو تو باقی ساری برائیاں تمہارے سے چھوٹ جائیں گی پھر ہمارے ایمان کا حصہ ہے نصف ایمان صفائی ہے ہمیں اپنے دل کی صفائی اپنے محول کی صفائی اپنے جسم کی صفائی بھی رکھنی چاہیے بیان میں نکتہ تو ہید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بد خانہ ہو تو کیا کہیے ہم نے جو اپنی برادری کے اپنے معاشرے کے دولت سے جو بد بنا رکھے ہیں وہ ہمیں اپنے دماغ سے صاف کرنے چاہیے وہ کیسے صاف ہوں گے جب ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں گے اور نبی کریم کی سنت سے جڑیں گے آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ لیکن آپ نے ہر صورت میں قرآن اور حدیث کو مضبوط سے پکڑنا ہے میک اپ لین این این سٹک ٹو اپنے ایک کافی پینسل لیں سب سے پہلے اپنی زندگی کو تھوڑا سا آرگنائز کریں کہ آپ چوبیس گھنٹے میں کرتے کیا ہیں آٹھ گھنٹے نین بہت small steps everyday and you will get there one day چھوٹے چھوٹے small steps لینے ہیں اگر مسلم understand قرآن and حدیث اگر پاکستانی read اقبال poetry اپنا knowledge بڑھائیں اگر سٹوڈنٹ do homework daily اگر person at home and in society اپنے ماباک کی خدمت کریں ادگر کے لوگوں کا خیال کریں